اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب مختلف مہینوں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں مذہبی لوگوں کی ابھی محرم چل رہا ہے اس میں ماتم ہے جلسیں ہیں مرسییں ہیں بندوق سے بھی ماتم شروع ہو چکا ہے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو سمجھ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا چلا جا رہا ہے ہر دفعہ کوئی نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں یہ ربی علول آئے گا تو اس میں بھی یہ دو مہینے تو ہیں ایک غم کا سمجھا جاتا ہے ایک خوشی کا سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آج میں نے اپنا دین مکمل کر لیا اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر لیا اور تمہارے لئے دین اسلام کو منتخب کر لیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ اگر ہماری تورات میں ایسی کوئی آیت نازل ہوتی کسی دن تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب عملی زندگی سے دور ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں زیادہ دلچسپیاں لیتا ہے جو عامل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس تو وقت ہی نہیں بچتا ایسا ایمیج ہم نے اسلام کا دنیا میں قائم کر دیا ہے کہ اسے دیکھ کر کوئی غیر مسلم ہماری طرف کبھی بھی مائل نہیں ہوگا کچھ دن پہلے ایک غیر مسلم ادارہ تھا جس سے میرا تھوڑا سا ایک واسطہ پڑا زیادہ ٹیٹیل میں نہیں جاؤں گا ان کے معاملات کی میں نے صفائی دیکھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے کہا دیکھو یہ لوگ جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں کوئی معاملہ کرتے ہیں تو دو چیزوں کا خیال کرتے ہیں ایک تو ایگریمنٹ کو مکمل بھی کرتے ہیں دوسرا یہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ جو سامنے والا ہے اسے تکلیف نہ ہو جو سامنے والا ہے اسے یعنی جس سے آپ کا ایگریمنٹ چل رہا ہے اسے مخمسے میں نہ رکھا جائے اگر ایک غلط پروسس ہے تو اس کے مقابلے میں صحیح پروسس بھی اس کو خود ہی بتا دیا جائے ہمارے ہاں اداروں میں آپ جاؤ پہلی بات کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاؤ کہ صاحب ہوں گے ہی نہیں صاحب ہیں ہی نہیں آج لیٹ ہیں پھر صاحب جب آئیں گے تو موڈ اچھا ہوگا تو کام ہو جائے گا موڈ اچھا نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا پھر اگر آپ کے ڈاکومنٹس مکمل نہیں ہیں تو اسری یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ ڈاکومنٹس مکمل نہیں ہیں جاؤ یہاں سے بہت ہی اچھا ہوگا تو یہ بتا دے گا یہ یہ پیپر بھی لگا دو ساتھ میں لیکن جیسے آپ کسی کو ایڈریس بتاتے ہیں ایک ایڈریس بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اتنا صاف طریقے سے بتایا جائے گویا اس کو منزل تک پہنچا دیا جائے اور ایک ہی ہوتا ہے یہاں سے یعنی یہ ٹرخانے والا کام معاملات ہمارے بالکل بھی صاف نہیں ہیں ہر آدمی ایسا لگتا ہے جیسے ٹھگے گا آپ کو آپ لوگوں کے علاوہ کسی سے بھی معاملہ کرو نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی آپ کو کاٹے گا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیز دینداروں میں بھی آگئی ہے حضرت حکیم الاما مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے آداب معاشرت رہن سہن کے آداب وہ ساری زندگی ایک ہی بات کو لے کر افسوس کرتے رہے ہیں کہ مسلمان معاملات میں صاف نہیں ہیں اور وہ ایک بات کہا کرتے تھے یہ جو حدیث میں آتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اس کی زبان کے شر سے بھی اور اس کے ہاتھ کے شر سے دو ہی تو ہاتھ سے مراد ہے عمل جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو ہاتھوں کا حوالہ دیا جاتا ہے یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے ایک دفعہ پنجاب میں ایک صاحب مجھے ملے انہوں نے کہا یہ جو ہاکس بے کی سڑک ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے تو وہ ٹھیکے دار تھے وہ پروجیکٹ ان کو حکومت کی طرف سے ملا تھا تو انہوں نے کہا یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے حالکہ ہاتھوں سے تو نہیں بنائی تو ہاتھ سے مراد کیا ہے عمل تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زبان کے شر سے بھی دوسرا محفوظ رہے اور آپ کے عمل کے شر سے بھی دوسرا محفوظ رہے ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو اور ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو بات کرنے کا اسٹائل اگر ایسا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی آپ کے کاموں میں داخل ہے یعنی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے دوسرے کو بولو بھائی تکلیف ہو رہی ہے بعض افعہ بات اچھی ہوتی اسٹائل اچھا نہیں ہوتا تو حکیم الامہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جو نیک لوگ ہیں نا ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس کا خیال ہی نہیں کرتا کہ آپ کے بات سے یا کام سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہونی بھاڑ میں جائے ہمیں کیا بلکہ وہ صبح و شام تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں جیسے گاڑی غلط پارک کر دی صبح و شام واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے کہیں جا رہے ہیں وہ بائیک والا ایسی دم نکال کے وہ بائیک کی دم روڑ کے بیچ میں آ رہی ہوگی اب اس نے راستہ تو چھوڑا ہوا ہے مگر اتنی ٹینشن سے آدمی وہاں سے گاڑی گزارتا ہے کہ جیسے موت کے کوئے میں چلا رہا ہے بہت اس میں کھڑی کر رہا تھا تھوڑے سے دیوار سے چپکا دیتا اس کو میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس گیا پہلی مرتبہ تو میں جسی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا پارکنگ کا طریقہ مریدوں کو پارکنگ کا طریقہ سکھا دیتے وہ ذرا سی کسی نے گاڑی دائیں بائیں پارک کی یا صحیح طرح دیوار سے چپکا ہی نہیں اس کی شامت آتی تھی کہ تمہیں تمیز نہیں ہے زندگی گزارنے کی کہ تم کیوں ایسے میں حیران ہوا کہ یار اس ٹائپ کے مولوی بھی مولوی تو جو مشہور ہیں ہم جیسے نالائق تو ہمیں پتا چلا بھائی مولوی تو بہت اچھے ہیں ہم ہی گھر میں بیٹھے رہے ہیں تو ہم کبھی علماء کے پاس گئے ہی نہیں ہم نے اپنے جیسے چند نالائق دیکھے ان سے ایک ایمیج ہم نے ایک قائم کر لیا کہ سب اسی طرح ہوتے ہیں ہمارے حضرت کے جو خلیفہ تھے نائب تھے ان کے ہاں جب میں ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو اپنی بائیک کنارے پہ کھڑی کرتا تو وہ بندہ بھیجتے کہ دیکھو صحیح طرح پارک کی ہے کہ نہیں کی ہمیں عادت نہیں تھی بائیک کھڑی کرتے وہ بالکل دیوار سے چپکائیں تو وہ یہ دیکھتے تھے پھر وہ کہتے تھے کہ اس کو بالکل دیوار سے چپکا دو ہمیں یہ ایسا لگتا تھا جیسے تقوی کا وہ مقام ہے جہاں تک بڑے بڑے بزرگان دین بھی نہیں پہنچے کیونکہ جب روڈ کھلا ہوا ہے ہم نے موٹر سیکل اس طرح سے پارک کی ہے کہ روڈ پہ گزرنے کی جگہ ہے تو بس کافی ہے نا تو وہ حرماتے تھے کافی نہیں ہے کھلی ڈلی جگہ ہونی چاہیے گزرنے کے لیے بہت مشکل ہے بھائی یار ایک تو چھوڑ چکا ہوں پھر غیر اختیاری طور پر مسکولیں آ جاتی ہیں یہ میں ملفوظ چھوڑ رہا ہوں نا بہت مشکل ہے سمجھانا تو اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ آرام سے گزر جائے نا آدمی اور دو واریاں اکھٹی آگئیں تو کیسے گزریں گی ایک کو ریورس کرنا پڑے گا اور اگر کوئی سامنے والا متقبر نکلا تو وہ ریورس نہیں کرتا وہ کہتا ہے تو پیچھے ہو وہ کہتا ہے میں پیچھے نہیں ہو سکتا پھڑا تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسے یعنی سلیقہ اتنا تھا کہ جب گاڑی کو پارک کرتے تھے ہمارے شیخ تو اس کے ٹائر مڑے میں نہیں چھوڑتے تھے جیسے ہوتا ہے نا ادھر کو ٹائر ہیں یوں جا رہے ہیں کہ نہیں بلکل سیدھا اس کو سلیقہ کہتے ہیں یہ بہت ہی اوپر کی چیزیں ابھی ہم یہ ایفورڈ نہیں کر سکتے ہم اتنا ہی کر لیں کہ ٹیڑی مڑی کھڑی کر دیں مگر لگائیں بلکل دیوار کے ساتھ تو یہ جو حدیث ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رہے ہیں دوسرے تو اس حدیث کی تشریح میں حضرت حکیم الاممہ مولانا شرف علی تھانوی نے کتاب لکھی آداب معاشرت رہن سہن کے آداب کوئی کہتے تھے لوگوں میں یہ یہ سینس نہیں ہے خیال نہیں کرتے تکلفات زیادہ ہیں تکلفات دیکھو ایک چھوٹی سی بات ان کی بتاتا ہوں جس سے بدا چلے گا وہ کتنے ان چیزوں میں اللہ نے ان کو فکر دی تھی ذہانت دی تھی وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی گھر میں مہمان آئے سب سے پہلے واش روم کا پتہ بتاؤ اس بعض دفعہ انسان شرم میں قضائے حاجت روک کے بیٹھا ہوتا ہے وہ گھر والوں سے کہہ نہیں پاتا سمجھ لیں بھئی آپ کسی کے گھر گئے آپ کو بہت زور سے پشاب آ رہا ہے قضائے حاجت کا تقاض ہے آپ بیٹھتے ہی شرمہ رہے ہوتے ہو کہ یار وہ بولے گا بھی آگے بیٹھے اور ڈائریک لیٹرین بھئی ہو تو سکتا ہے نا انسان کے ساتھ کیا خیال ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ گھر کے جو میزبان ہے جو گھر کا مالک ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان کی ضرورت کا خیال کرے فرمایا سب سے پہلے اس کو کیا بتاؤ وہ اشروع امیدر ہے جانا تو نہیں آپ نے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ وہ روک کے بیٹھا ہوا ہے شرمہ شرمہ ہر آدمی کی ایک الگ مزاج ہوتا ہے نا دماغے کے ساتھ پڑھے گا تھوڑی دیر میں پھر وہ تو اس کو خود بتا دو تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے اچھا آداب معاشرت میں انہوں نے اسی طرح کی چیزیں لکھیں کتاب خرید لیں کہیں سے بہت کام آئے گی انشاءاللہ کہ لوگ کن چیزوں میں خیال نہیں کرتے دوسروں کا اور احادیث جمع کی ہیں بہت ساری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خیال کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ کسی کو عمل سے تکلیف نہ ہو دیکھو کندے پھلانگ کے آنا یہ ناجائز ہے گناہ ہے حالانکہ کندے پھلانگ نے اسے کیا ہوتا ہے کیا وہ قدر چھوٹا ہو جائے گا جس کے اوپر سے چھلانگ مار کے آئے ہیں آپ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن تکلیف ہوتی ہے دوسرا آرہا ہے ادھر سے دھکا لگے گا تھوڑا سا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی جگہ پہ بیٹھا ہے اٹھ کے جائے کسی کام سے اس کی جگہ پہ مت بیٹھو وہ اس کا حقدار ہے اس کی پرمیشن کے بغیر آپ اس کی جگہ پہ وہ تو بچارہ بیٹھا تھا تو کسی ضرورت سے جانا پڑ گیا اس کو تکلیف ہوگی یار میں بیٹھا ہوتا آپ آگے بیٹھ گئے اب بتاؤ مجھے ایک بات جس شریعت میں اس کو برداشت نہیں کیا گیا کہ کسی جگہ پہ ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے جو اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے اور جہاں بھی خود ہی اٹھ کے رہا ہے لیکن اس کا یہ رائٹ ہے کہ ایک بالش کی جگہ پر کوئی دوسرا آکے نہ بیٹھے تو اس ایک بالش کی عارضی ملکیت کا اتنا خیال کیا گیا تو دو سو چالیس گھرس کے پلوٹ جو آپ کو وراثت میں ملا تھا اس پہ اگر کوئی قبضہ کر لے بھائی یا بہن یا مامو یا چاچو اس کو شریعت برداشت کر لے گی کیا ہو گیا بھائی ہے اور حیرت ہے وہ قبضہ کر کے اسے بیچ کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں لوگ ایسا کرتے ہیں وراثت کا مال کھا کے کہاں جاتے ہیں ارے تو کچھ اور کر لیتا تو بندوق خرید کے ڈکیتیاں شروع کر دیتا ہم کہتے ہیں یار تیرا کام ہی ہے یہ ظاہر ہے جب ڈکیتی کرنی ہے تو پھر حلال کما کے تھوڑی کرتا ہے انسان ارے کسی نے ڈکیتی کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ حلال پسٹول ہو جب کام ہی حرام کرنے ہیں سارے تو حلال حرام کیا وہی بات اکثر بتاتا ہوں نا کہ چوری کی مرغی ہے تو پھر کئی سے بھی زبا کر کے کھالو گردن مروڑ کے کھالو وہ تو حرام کی حرام ہی رہی گی نا چوری کی مرغی کو بقائدہ سیدھے ہاتھ سے قبلہ رخ لٹا کے اور بسم اللہ ہی اللہ اکبر یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں حرام کھا کے سیدھا گئے کہاں عمرہ کرنے انہی حرام پیسوں سے گھپلے کیے چندوں میں گھپلے بہن کی وراثت میں گھپلے اور جا رہے ہیں تو حکیم الامہ نے بہت ساری مثالات میں یہ بتا رہا تھے کہ کوئی اتنی سی جگہ پہ غبضہ کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے آپ اس کی جگہ پہ آگے بیٹھے گئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں مسجد میں صفحے اول میں بیٹھنے کے لیے پہلے سے آگے رومان لکے غائب ہو جاتے ہیں یہ رومان جو ہے نا کوئی اس سے پلوٹ الارٹ نہیں ہو جاتا وہ تو آگے بیٹھا ہوا ہو پھر کسی کوئی وقتی ضرورت ہو واش روم جانا ہے ناک صاف کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے ترابی میں بہت ہوتا ہے مغرب میں ہے رومان ڈال کے چلے گا آپ کوئی وہاں بیٹھے نہیں سکتا یہ حضرت جی کی جگہ ہے یہ غلط ہے سب کا برابر حق ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے رحمہ اللہ نے حرم میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ دیکھا آگے بتایا وہ بعض جگہ ایسے ہوتا ہے نا مسجد حرام میں اگلی صفوں میں جگہیں فکس کر لی جاتی ہیں وہ کرتے ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے کہ ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے تو بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کوئی دہشت گرد نہ آگیا ہو لیکن جو عرب کے بددو ہیں اس بیچارے کو کیا پتا تو ایک بددو دہاتی عرب کا کھڑاوا تو حکومت کے کچھ اہلکار آئے انہوں نے کہا آپ یہاں سے ہڑ جاؤ یہاں فلا وزیر کھڑے ہوں گے یا فلا صاحب کھڑے ہوں گے تو وہ بددو کہتا ہے گل لا الہ الا اللہ آج کل کی عربی میں قل کو گل کہتے ہیں اسے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑو کلمہ ٹھیک ہے نا یہ اللہ کی یعنی یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اس میں وزیر اور وہ سب برابر ہیں یہ تم تو اسلام سے ہی خارج ہو گئے ایسی باتیں کر رہے ہو تو ہمارے حضرت کو اس بددو کا اسٹائل بڑا پسند آ رہا تھا کہ اس کی سادگی اور اس کا ایمان کہ وہ بار بار یہ الفاظ جب بھی وہ اس کو وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں شرطیں وہ کہہ رہے ہیں گل لا الہ الا اللہ کلمہ پڑو کلمہ اللہ کا گھر ہے جہاں جو مرضی کڑا ہو جائے تو بار بار حضرت کو اس کے انداز پر بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو کلمہ پڑھا کے گویا یہ شو کر رہا ہے کہ تم تو اس مسلمان ہی نہیں رہے تو میں سیلٹی باتیں کر رہے ہو تو یہ جو بددو ہوتے ہیں ان کو بات سمجھانا اوٹ کو رکھشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل ہے تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے وہ آداب معاشرت کتاب میں انہوں نے بہت ساری مثالیں لکھی ہیں کہ لوگ کس طرح سے دوسروں کو عذیت دیتے ہیں اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے یہ بات فرمائی ہے یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے پھر میں اس کو آسان الفاظ میں انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کروں گا وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آدم قصد عیزہ یہ کافی نہیں ہے قصد عدم عیزہ ضروری ہے مشکل اردو ہے ابھی انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں آدم کا مطلب نہیں قصد کا مطلب ارادہ عیزہ کا معنی تکلیف دینا فرمایا کہ ہم جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں کوئی ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بھئی میرا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا غلطی سے ہو گیا قصد نہیں تھا قصد نہیں تھا ارادہ نہیں تھا فرمایا اتنا کافی نہیں ہے مسلمان بننے کے لئے جیسے ہم بہت سے عمال کر رہے ہوتے ہیں غلطی سے غلطی سے ہو گیا ہمیں تو بتا ہی نہیں چلا تو فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا احتمام ضروری ہے قصد ہونا چاہیے تکلیف نہ پہنچانے کا پہلے سے ارادہ ہو صبح جب گھر سے نگلیں تو یہ ارادہ کر کے نگلیں کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف بولو بھائی نہ ہو کوئی ایسا کام میں نہ کروں جس سے تکلیف ہو ورنہ غلطی سے تو تکلیفیں ہی دے رہے ہیں جو غلط پارکنگ کرتا ہے وہ یہ نیت کر کے تھوڑی کرتا ہے کہ میں یوں گاڑی کھڑی کر رہا ہوں تاکہ دوسرا آئے تو وہ مسئیبت میں پڑ جائے وہ یہ نیت تھوڑی ہوتی ہے اس کی وہ تو ویسی لاؤبالی پن میں آیا گاڑی کھڑی کی نکل لیا اب دوسرا آگے پون 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 بجائے جا رہا ہے وہ بندہ ہی نہیں مل رہا یا وہ رگڑتا با جا رہا ہے گاڑی کو تو اس بات کا حتمام ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے جس سے دوسرے کو بولو بھائی عزیز واش روم کی چپلیں لوگ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کسی کو واش روم جانے آپ کی چپل بہن کے چلا جائے گا آپ کھڑے میں کہ چپل چوری ہو گئی پتہ نہیں کہا گئی ہے تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں آپ آدھے گھنٹے میں وہ بیت الخالہ سے نکل رہا ہوتا ہے اور ایک دفعہ سوری کر لے گا آپ سے سوری بس ختم کچھ کا بگاڑی نہیں سکتے آپ اس کا اگر آپ کوئی امرجنسی یا آپ جا رہے ہیں یہ میں باتیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن جس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتا بڑے بڑے جرائم بھی اسی سے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور جو ان چھوٹی چیزوں کی ریایت کرتا ہے بڑی چیزوں میں بھی وہی کلیر ہوتا ہے وہی صاف ہوتا ہے ارے بابا بھائی جو کسی کی جگہ پہ بغیر اجازت نہیں بیٹھ رہا تو کسی کے پلوٹ پہ بغیر اجازت آکے بیٹھے گا اس کو اس میں اللہ کا خوف آ رہا ہے کہ یہ بندہ اٹھ کے گیا ہے اس کی جگہ ہے میں یہاں آکے نہ بیٹھوں کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے تو وہ کسی کے پلوٹ پہ جا کے بیٹھ جائے اس میں تو اور ڈرے گا نا اللہ سے میں سمجھا پا رہا ہوں نا اپنی بات الحمدللہ زبردست سمجھ رہے ہیں آپ لوگ وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کوئی بے وکوف تھوڑی ہے یا اب بار بار پوچھتے ہو تو میں اس لئے تھوڑی حوصلہ افضائی کر رہا ہوں تک کہ یہ کلام بن چکا ہے چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہاں لیٹرین میں چلے جاتے ہیں چپل بہن کے اور جب واپس آتے ہیں وہ چپلیں گیلی ہوتی ہیں کسی کی لیٹرین شدہ چپل یہ لیٹرین شدہ میں نے خود لغت بنائی ہے کسی کی لیٹرین شدہ چپل استعمال کرتے ہوئے گھناتی ہے نا انسان کو کیا خیال ہے بھائی گھناتی ہے انسان کو حضرت مفتی تقیو سمانی صاحب دامت برکاتہ ہم نے ایک واقعہ سنایا یورپ کے کسی کنٹری کا فرمایا واش روم کے باہر میں کافی دیر سے کھڑا ہوا ہوں واش روم سے بندہ باہر ہی نہیں آرہا کافی دیر بعد بندہ باہر آیا تو اس نے پھر معذرت کی اس نے کہا اصل میں واش روم اس کا پانی پاس نہیں ہو رہا تھا مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ جائیں تو گندگی دیکھنے کیوں ملے تو وہ اپنی ذمہ داری پہ اس سسٹم کو صحیح کرنے میں جو بھی اس کے اختیار میں ہوگا کہ کسی طرح یہ گندگی یہاں سے ختم ہو جائے ہمارے ہاں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری پروڈکٹ ہے بھاڑ میں جائے میں تو جا رہا ہوں اب تمہاری بھلا سے تمہیں الٹی آئے تم یہاں نہ کرو کھیتوں میں چلے جاؤ یا کیا بولوں میں ایک سنا دیتا ہوں گھن تو مجھے بھی آ رہی ہے آپ کو بھی آئے گی لیکن بڑی مسیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مسیبت کو برداشتی ہے جو گھن ابھی آ رہی ہے یہ آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے میں بچا رہا ہوں بڑی مسیبت ائرپورٹ کے واش روم بڑے ساف سترے ہوتے ہیں سب سے زیادہ ساف سترے ائرپورٹ ہی کے واش روم ہوتے ہیں لوگ بھی بڑے سلیقے کے ہوتے ہیں ائرپورٹ پہ جہاز میں جا رہے ہیں اکثر پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی جوب ہوتی ہے تو ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے اسٹیشن پہ آپ جاؤ تو بچارے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ پڑے لکھے بھی ہوتے ہیں کچھ بچارے علم سے فارغ بھی ہوتے ہیں لیکن جہازوں میں اکثر سب نہیں اکثریت طور طریقے والے ہوتے ہیں تب ہی جہاز کا سسٹم بھی پورا ہلا گیا ہائے 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 نہیں سنا رہا رہے نہیں دیں بھائی میں ایک دفعہ واش روم میں گیا ائرپورٹ کے تو وہ کنڈی تھوڑی سی کھلی بھی تھی یعنی کھلی بھی تو پوری تھی مگر پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اندر کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے اب ہم کھڑے پہ ویٹ کر رہے ہیں جب میں نے کہا شاید کوئی نہیں ہے تو ہلکا سا یوں کر کے دیکھو تو ایک بارہ تیرہ سال کا بچہ کھڑے ہو کر پیشاپ کر رہے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بہت سے لوگ کھڑے ہو کر کرتے ہیں پیشاپ جو نہیں کرنا چاہیے لیکن کموڑ ہو تو پھر تو کھڑے ہو کر سمجھ میں آتا ہے جو فلش ہے اس میں کھڑے ہو کر پیشاپ کر رہا ہے وہ جو لوٹا رکھا ہوا ہے اس میں پیشاپ جا کے گر رہا ہے اور ایسے ہی باہر نکل آیا ہائے 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 اس کے بعد سے اب جب بھی میں واش روم جاتا ہوں کہیں ایسے پبلک تو پہلے لوٹے کو دھوتا ہوں آپ لوگ بھی تیزاب سے دھویا کریں لوٹا جب بھی پبلک ٹوائلٹ میں جائیں تیزاب سے پہلے لوٹا دھویں پتہ نہیں کون کیا کیا کر کے آ رہے وہاں پہ بچے بھی جاتے ہیں کھڑے ہو کر چھیٹے مار رہے ہیں دیواروں پہ سب کند بلا ماباپ نے سکھایا نہیں سب سے پہلی تعلیم والدین کو بچے کو ٹوائلٹ کے استعمال کی دینی چاہیے طہارت تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا طہارت کہاں سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے قضاء حاجت کا طریقہ استنجا کیسے کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی سکھایا ہے اراز کیا کرتے تھے کہ تمہارے نبی تمہیں یہ بھی سکھا رہے ہیں تو پتہ چلا بھائی یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے اگر بچپن میں بچے کو نہیں سکھائیں گے وہ گندگی پھیلائے گا وہ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں فرمایا جب صبح بیدار ہو اس زمانے میں نلگیں نہیں ہوتے تھے بالٹی میں ہاتھ ڈال کے پانی نکالنا پڑتا تھا فرمایا ہرگز 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 بالٹی میں ہاتھ مت ڈالو حالانکہ صبح ہم اٹھے ہیں تو ہمیں کوئی ہاتھ پہ گندگی نظر نہیں آ رہی لیکن بھئی ممکن ہے کہ رات فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ فرمایا اس کو پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے ہو سکتا ہے ہاتھ شرمگاہ پہ لگ گیا ہو سکتا ہے کوئی گندگی آگئی ہے اس پہ فرمایا پہلے تین دفعہ اس کو الگ سے دھو کسی مگے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے کچھ بھی نہیں ہو تو پھر علماء کہتے ہیں تھوڑا سا چلو بھر پانی لے کے اچھی طرح ہاتھ دھولے مجبوری ہے تین دفعہ آپ نے فرمایا ہاتھوں کو اچھی طرح دھو گے اس کے بعد ہاتھ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بالٹی میں ڈالا جا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کیا سکھا رہے ہیں گولو بھائی صفائی طہارت کہ پانی کو تو گندہ مت کرو اور یہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر چیٹے جا رہی ہیں اور وہی پینٹ چڑھا کے نہ کوئی استنجہ وہی پشاپ کے قطرے بھی ٹپک رہے ہوں گے اور بچہ بھی پڑا لکھا لگ رہا تھا ڈریس سے لگ جاتا ہے نا کہ تھوڑا سا ڈریسنگ سے بھی کچھ محسوس سا ہو جاتا ہے کہ کچھ کسی اچھے سکول میں پڑھاؤ لیکن نہیں تمیز نہیں والدین اگر بچپن میں بچے کو سکھا دیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بچہ ایسی حرکت کرے تو بہت معذرت چاہتا ہوں اتنا گندہ واقعہ میں نے سنایا لیکن یہ بتانے کے لیے کہ جو پبلک ٹوائلٹ ہیں ان میں بہت احتیاط کیا کریں اب لوٹے کو نہ دھویں جا کے وہمی نہ بنے لیکن یہ کہ احتیاط کیا کریں کچھ بروزہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے یہ جو بھنگی بچارے ائرپورٹ کے باہر ہوتے ہیں جو ہر وقت صاف کر رہے ہوتے ہیں ان کی ایک دن کی چھٹی کر دو ایک دن کی چھٹی کر دو پھر دیکھو حال کیا ہوگا واش رومز کا پھر دیکھو حال کیا ہوگا ایک گھنٹے کی ہاں چھٹی کر کے دیکھو پھر دیکھو حالات کیا ہوں گے قوم میں سب کی بات نہیں بار بار بتا رہوں بھئی آپ لوگ کے علاوہ قوم میں واش روم کو استعمال کرنے کا سلقہ نہیں ہے بات سے بات چلنے کے لئے تو دوڑی سی گندی باتیں اور بھی کر لیتے ہیں کیا کریں ہمارے حضرت تو صفائی کے بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے ہمیں یاد ایک طالب علم واش روم سے باہر آیا تو ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے نائب تھے ان کو واش روم جانا تھا وہ گئے تو واپس آگئے ایک دم انہوں نے کہا بھائی اس کو صاف تو کرو وہ طالب علم نے کہا بھائی صاف ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو انہوں نے کہا یہ جو گندگی ہے اب کیا بتائیں بس اس میں اچھی طرح پانی بھا دیا کرو خلاصہ یہ نکلا اپنی گندگی کسی کو دکھاؤ مت تو والدین کو چاہیے کہ خود بھی یہ چیزوں پر عمل کریں بھائی بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے بچوں کو کھانے کے عدد آپ بعد میں سکھائیں چھیک ہے نا کپڑے اس طریقے کرنا بعد میں سکھائیں سب سے پہلے کیا سکھانا ہے اور یہ قرآن کی تعلیمات ہیں قرآن میں سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا ہے علم کے بعد علم تو سیکھنے کی ترغیب ہے نا اب سیکھا کیا جائے تو سورہ مدسر نازل ہوئی رب کی کبریائی بیان کرو اور لباس کو پاک رکھو اب بظاہر دونوں چیزوں میں کوئی جوڑ نظر آرہے اے نبی کھڑے ہو کر اپنی قوم کو ڈرائے ڈرانا کہاں سے شروع کرے اللہ کی کبریائی اور لباس کو پاک اب یہ دونوں حکم حجیب یعنی کوئی میش نہیں کر رہے آپس میں وَرَبَّكَ فَكَبِّر اے نبی کھڑے ہو جائے ہوا کیا تھا جب پہلی سورت نازل ہوئی ہے اِقْرَع بِسْمِ رَبِّكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ اِقْرَع وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ یَعْلَمْ انسان کو قلم سے سکھایا وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تو پڑھنے کی اور علم کی فضیلت نازل ہوئی تاکہ سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جذبہ نہیں ہوں گا تو پھر کیا کپڑے پاک رکھنے کا حکم ناپاک یہ سب چیزوں سمجھ میں نہیں آئیں گے یہ بھی تو نالج ہے نا علم ہے بھائی ارے بھائی نالج صرف اس کو نہیں کہتے آپ کو پانی کا فارمولا آتا ہو آج کا نالج اسی کو بولتے ہیں اس کے بعد بندے کے بعد بڑی نالج ہے اس کو پتا ہے کہ اگلے الیکشن میں کون آئے گا کہتے ہیں نا تو نالج علم کی جو فضیلت وارد ہوئی ہے اس میں سب سے پہلی چیز کیا بیان ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے خوف زدہ ہو گئے کیونکہ وحی کا بوجھ تھا بہت زیادہ اللہ کا کلام تھا گھر آئے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ اللہ تعالی عنہ کو بتایا انہوں نے فرمایا کہ کل لا یہ شیطان نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہے کیونکہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں آپ کی ساری زندگی اچھی گزری ہے اچھے لوگوں کے ساتھ شیطانی تصرفات نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی اتنی کیفیت اور آپ کو اتنی شدید سردی لگ رہی تھی حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہیں کہ انتہائی شدید مدینہ میں بہت سخت سردی پڑتی ہے جو حضرت سردیوں میں مدینہ رہے ان کو اندازہ ہوگا انتہائی شدید سردی میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ شدید پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے اتنا بوجھ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا تو بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی آپ کی طبیعت خراب آپ چادر اڑ کر لیٹ گئے اور یہ آپ نے معمول بنایا قرآن مجید کی آیات نازل ہوں یا ایوہ المدسر اے اوڑ لپیٹ کر سونے والے قم کھڑا ہو جا آپ کو اللہ نے آرام کے لیے پیدا نہیں کیا قم فانذر ڈراؤ لوگوں کو کس بات سے ڈراؤ بھئی آزمائش کے لیے پیدا ہوئے ہیں ایک مقصد ہے اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد میں پورے اترو گے تو جنت ورنہ جہنم کی آگ انسان بیکار پیدا نہیں ہوا یہ ڈرائیں لوگوں کو ڈرانے کی ابتدا کیاں سے ہوگی وَا رَبَّكَ فَكَبِّر اللہ کا انٹروڈکشن کروائیں سب سے پہلے کیونکہ جتنے آگے احکام ہم دیں گے وہ کس کی طرف سے ہوں گے گوڈ کی طرف سے اس کا تعارف جب تک نہیں ہوگا تو اس کے احکام کو فالو کرنا مشکل یورپ میں صفائی ہے نا کیوں وہ اپنی حکومت کو جانتے ہیں وہاں صفائی خدا کے حکم کے مطابق ہو رہی ہے یا حکومت کے قانون کے مطابق ارے بھائی یورپ میں امریکہ میں یو پہ جتنے کنٹریز ہیں یو کے وغیرہ وہاں پر جو صفائی ہے حکومت نے لوگوں کو اس پر لائی ترغیبات بھی دیں قانون بھی بنائے ٹیکس وہ جرمانے بھی لگایا کہ یہ ہو گیا کچھرا پھے گا تو اس پر سوری ٹیکس کہہ رہا ہوں جو پینلٹی لگتی ہے جرمانے لگتے ہیں فائن لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں لگا کہ حکومت نے کنٹرول کر لیا نا تو اب وہاں اگر صفائی سترائی ہے تو کس کے کہنے پر گورنمنٹ کے تو وہ اپنی گورنمنٹ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ بھائی ہم نے اگر یہاں کچھرا پھے گا فوراں فائن لگ جائے گا کیمرے نوٹ کر لیں گے تو یہ جو حکوم ہمیں صفائی کا دیا جا رہا ہے یہ کون دے رہا ہے گولو بھائی اللہ اور جتنے بھی حکام ہیں وہ کون دے رہا ہے تو اللہ اللہ کا سب سے پہلے تعارو ضروری ہے نا اللہ کا سب سے پہلے